بہرائش میں آج اہلت سنیت الجروانات کا آگبان ہوا ہے وہ جنبت بہرائش میں آئے ہوئے ہیں اور مہراج جنس کی حصہ کو لے کر پہوڑھنے کے اس لئے بہرائش اتنا شکلہ سے بات دیکھئے ہیں ہم ایسا ہاتھ وہاں سے کچھ لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے بہرائش آنے کا مقصد کیا تھا اور انہوں نے جو ایک قبطان صاحب سے بات کیا ہے اس پر کیا کہنا جائیں گے ایک ساتھ سے پہلے کیا رہا ہے مولانا سید مولین الدین اشرف صدر آل انڈیا سنی جمعیت العلماء آج بہرائش شریف میں حاضری کا جو ہم لوگوں کا مقصد ہے وہ مہراج گنج دنگوں میں جو متاثرین ہیں ان کو مدد پہنچانا ہے آل انڈیا سنی جمعیت العلماء عالمی تحریک رضا اکیڈمی کا ایک وفت یہاں ریلیف لے کے آیا ہوا ہے لیکن مہراج گنج پولیس کی طرف سے ابھی جانے کی اجازت نہیں ہے اسی لئے یہاں دارالوم مسعودیہ میں ہم لوگوں کا قیام ہے دیپاولی کے بعد جو ہے پھر جب وہ راستے کھل جائیں گے تو ہم لوگ وہاں جا کر ضرورت مندوں تک ریلیف پہنچائیں گے آج آپ نے وہاں پر مہراج گنج کے لئے سے ملاقات کی ہم نے ایس پی صاحبہ بن لاشکلہ سے ملاقات کی علامہ سعید نوری صاحب نے سارے حالات ان تک رکھے اور ان سے مطالبہ کیا کہ فساد متاثرین کی مدد کے لئے ہمیں وہاں جانے دیا جائے لیکن قانونی دشواریوں کی بنا پر انہوں نے منع کر دیا اب اس کے بعد جب بھی وہ راستے کھلیں گے تو وہاں جا کر ہم ریلیف پہنچائیں گے آنے کا مقصد آنے کا مقصد غریبوں ضرورت مندوں اور فساد میں جو متاثرین ہیں ان کی مدد کرنا ہے تو انہوں نے بتایا جس طرح سے کہ یہاں پر ان کے آنے کا مقصد بہرائش میں جو وہاں پر پریشان حال بدحال لوگ ہیں ان کی مدد کرنا تھا بہرائش میں ہی روک دیا گیا ہے اور انہیں سے مہاں سے واپس جاننے کے لئے کہا گیا ہے سیدری ہنکادری بھارا سمچار بہرائش